السلام علیکم ڈراما سیریل شدت میں سلطان نے تو چلاکی کی ساری حدیں پار کر دی جب ہر طرف برا بننے لگا تو مشل سے دوستی بڑھا کر ایک نیا جال بچھانا شروع کر دیا اسرا کی امی کا رویہ تو اس سے بلکل برداشت نہیں ہوا اس نے جب ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ محبت سے سب کو اپنے جال میں فسائے گا اور ایک بار پھر خود اچھا بن جائے گا اب اس سے اسرا اور مشل کی دوستی بلکل برداشت نہیں ہو رہی کیونکہ اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ مشل اسرا کو کس طرح کے مشورے دیتی ہے اور مشل کی کہنے پر اسرا اسے اگنور کرنے لگی ہے اور پھر مشل کا اسرا کی تعریف کرنا اور اسے پسند کرنا بھی اس سے بلکل برداشت نہیں ہوتا چونکہ یہ تو چاہتا ہے کہ ہر کوئی بس اسے ہی پسند کرے اب آنے والی اپیسوڈ میں یہ ان دونوں کی دوستی ختم کروانے کے لیے مشل سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرے گا اور ان دونوں کو اپنے گھر پر بلائے گا اور کافی وقت ان کے ساتھ گزارے گا اور پھر اسرا کو جلانے کے لیے اس کے سامنے مشل کی بھر بھر کے تعریفیں کرے گا اور کہے گا کہ مشل کتنی بہترین اور ٹیلنٹیڈ لڑکی ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے وہ بلکل بیسی ہے جیسی مجھے پسند ہے اسرا اس کی باتیں سن کر دل جلاتی رہ جائے گی اور پھر اگلے دن جب وہ مشل سے ملے گی تو اسے بتائیں گی کہ سلطان تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں مشل حیران ہوگی اور کہے گی کہ آخر مجھ میں ایسا کیا ہے اب یہ بیچاری مشل تو اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے لیکن اب یہ سلطان اپنی فضول پلیننگ سے اس کے گھر کا سکون برباد کر دے گا اور اسرا سے بھی اس کی دوستی خراب ہو جائے گی جب اسرا کے گھر والے اس کے گھر آئیں گے تو وہ بھی سلطان کو مشل سے بے تکلق ہوتا دیکھیں گے اور پھر اسرا کی بھابی اور امی اس کو سمجھائیں گی کہ تمہیں خود محتاط رہنا چاہیے مشل تمہاری دوستیں سلطان کی نہیں اب اسرا سلطان سے کہے گی کہ اگر آپ کو تعلقات بڑھانے ہیں تو جنید بھائی سے بڑھائیں مشل کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں اب اس سلطان سے تو بحث کرنا ناممکن سی بات ہے وہ اسے مزید الجھا کر چلا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نوفل کا عجیب و غریب پلین کب کامیاب ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد تو اسرا کا بھائی سلطان کو بلکل نہیں چھوڑے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں